اسلام علیکم ورحمت اللہ جیسا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے اپنے پیلیٹکل سائنس کے انٹردکشن میننگ ڈیفینیشن کے بارے میں جانا تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جاننا ہمارے لئے ضروری ہے کہ what is politics ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے politics پہ discuss کریں گے political science یا science کے بارے میں جو ہم نے discussion کرنی ہے اس کو ہم ابھی اس lecture یا اس discussion میں نہیں لائیں گے صرف ہمارا جو موضوع گفتگو ہوگا that will be a politics اور یہ جو politics ہے it has been used in various meanings اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں کئی حوالوں سے اسے اس word کو use کیا جاتا ہے politics کو پہلی بات کیا ہے politics کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے یہ politics کیا ہوتی ہے it is an activity ایک activity ہوتی ہے an event ایک event ہوتا ہے باقیہ ہوتا ہے یہ ایک process ہوتا ہے ایک کنفلیٹ ہوتا ہے یا سٹرگل ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی یا ایکٹیوٹی ہوتی ہے یا ایونٹ ہوتا ہے یا جو ہے کنفلیٹ ہوتا ہے یہ سٹرگل ہوتی ہے کیسی سٹرگل امانگ گروپس آف پیپل ڈیپرنٹ گروپس آف پیپل کے درمیان یہ سٹرگل ہوتی ہے دوسری بات جو اس میں ہے politics is جس دوسری میننگ میں یہ use ہوتا ہے politics وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے occupation اور public carrier occupation ہوتی ہے یا public carrier ہوتا ہے اور تیسری جو بات ہے جس تیسرے sense میں politics use ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے اسسسٹیمیٹل سٹیڈی اور فلاسفی آف اور فلاسفی آف اور فلاسفی آف اور اتھیری آف political ایکٹیوٹیز پلیٹیکل ایکٹیوٹیز کی سٹیڈی تیوری یا فلاسفی کے لیے اس کی سٹیڈی کے لیے یہ لفظ جو ہے politics use ہوتا ہے جس پرگرز کے لیے ہوتا ہے یا conflict وغیرہ کے لیے ہوتا ہے اب جب پلیٹکس کی بات کرتے ہیں تو it is related only with first two meanings جو ہم نے پہلے دو meanings کی بات کی ایکٹیوٹی یا ایونٹ والے مطلب میں ٹھیک ہے یا دوسرا جو ہم نے مطلب اس کا ڈسکس کیا کہ پبلک کیریئر یا جاب پبلک اکپیشن اس سے یہ ریلیٹ کرتا ہے اور جو third meaning ہے that is the basis of political science جو third meaning ہم نے ڈسکس کیا وہ بیس ہے political science کی ٹھیک ہے پلیٹیکل تھیری کی یا پلیٹیکل فیلاسفی کی اب پلیٹس جو ہے it is a universal phenomena in human life human life میں ایک universal phenomena ہے ہر آدمی چاہے مرد ہے یا عورت ہے جس کی کچھ ضروریات ہیں جو اسے کمپیل کرتی ہیں کہ وہ ان ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں اور اس کی ضروریات اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ کسی دوسرے پرسن کے ساتھ ملتی ہیں اور دونوں کی ضروریات جب شیئر ہوتی ہیں دونوں اپنی ضروریات کو جب ایک اٹھا کر لیتے ہیں تو they makes a group they make a group ٹھیک ہے یا دو سے زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ظاہر ایک relation پیدا ہوتا ہے اور وہ relation کیا کرتا ہے گروپ بناتا ہے ٹھیک ہے جب گروپ موجود میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اور پھر ایک آئیڈیا جو ہوتا ہے گروپ کا اپوز بائے سم آدھر پرسن اور سم آدھر گروپ اس کے مخالف بھی کوئی لوگ آتے ہیں ان کا بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے ان کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے جو اس سے کنفلیکٹنگ ہوتی ہے اور اب جب دونوں کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے ایک پانٹ اس پانٹ پہ کیا ہوتا ہے کنفلیکٹ آرائزز اور سٹرگل انسوز اپوزنگ گروپ دونوں گروپ کے درمیان سٹرگل سٹارٹ ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے یا گروپا ہوتا ہے انکو ہم کہتے ہیں ایکٹر اب ان میں سے ایک اکٹر جو ہے وہ اپنی پاہ کو اپنے انتمیس کو اکسرسائز کرتا ہے اور دوسرے اکٹر کو کمپیل کرتا ہے کہ دوسرے اکٹر کیا کرے وہ ہی شوڈ ڈو اور ایکٹر شوڈ ڈو اور ہی ڈو وٹ دا اکٹر اے وانٹس اکٹر بی جو ہے وہ اکٹر اے کی ضرورت کے مطابق جو اسے کمپیل کر رہا ہے اس کی وانٹس اور نیڈز کے مطابق کام کرے نہ کہ اس طریقے سے جو وہ خود جاتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے کہ دوسرے سے اپنی مرضی سے کے مطابق کام کرانا یہ کیا ہوتا ہے سیٹویشن اور پروسس اور فینامنا کون سا فینامنا یا کون سا پروسس جس میں انفلوئنس اور پار کیا ہوتی ہے یا انفلوئنس اور پار کی بات کریں گے یا کوریل اور ڈومینیشن کی بات کریں گے وہ استعمال کی جاتی ہے اس پروسس میں کیا ہوتا ہے کوریل اور پار انفلوئنس یہ چیزیں یوز کی جاتی ہیں کس لیے تو کمپیل ون اور مور انڈویجولز ایک یا ایک سے زیادہ بندوں کمپیل کرنے کے لیے کس بات کے لیے کمپیل کرنا تو ڈو سامتھنگ کہ وہ کچھ کریں اکارڈن ٹو ڈا ڈیسیئن کیا کریں کس طرح کریں اکارڈن ٹو ڈا ڈیسیئن اور آرڈر آفتہ آرڈر کسی دوسرے کے ڈیسیئن یا آرڈر آرڈر کے مطابق کچھ کریں دوسرے ارفاظ میں اگر کہیں ہم پارڈرکس کسی کہتے ہیں کنفلیکٹ کسی کنفلیکٹ کو کہتے ہیں اور ڈیسپیوٹ بیٹوین ڈا اپینئنس ٹھیک ہے اپینئنس کے درمیان ایک ڈیسپیوٹ کو کہتے ہیں اور چائسز آف ٹو پرسن کو کہتے ہیں یا پارٹیز کو کہتے ہیں تو یہ ہے پارڈرکس کی دو کچھ گروپس کا تنازہ ہو اس میں ایک گروپ کس طرح اپنی مرضی کے مطابق دوسرے سے کام کراتا ہے اور یہ پارڈرکس میں کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کنٹرول کیا جاتا ہے اکٹر اے کے ریلیشنز زیادہ اکٹر بی کو کنٹرول کرے گا اگر اکٹر بی کا زیادہ اکٹر بی کو کنٹرول کرے گا تو یہی چیز پارڈرکس میں ہوتی ہے اور یہ پارڈرکس فرام دا فیملی جو کہ بیسک یونٹ ہے ہیومن سوسائیٹی کا وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو فیملی میں ایک یا دو بندیں کسی باقی بندوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیمارڈز ان کی ڈیمارڈز مشیز بیلز کے مطابق کام کر رہتا ہے اسی طرح آپ اوپر جاتے جائے سکول کالجز محلہ تحصیل ایون سٹیٹ اور پھر انٹرنیشنل لیول تک یہی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں تو یہ اپنی شکریہ 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 موسیقی